نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم والمہدی المعود علیہ الصلاة والتسلیم اما بعد معزز سامعین جساکہ ابھی آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے حجرت کے بعد خیام مکہ کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے تائیونِ قبلہ کا واقعہ جو تھا اس کی تفصیل جو بیان کی تھی اس کا ذکر آپ نے سنا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ساری دنیا کے مورخین نے جب اسلام کا تذکرہ کیا تو مسلمان مورخین نے بڑے شوق سے اس بات کو بیان کیا اور غیر مسلم مورخین نے اور غیر مسلم خوموں نے اسے بڑے شوق سے سنا کہ کس طرح اسلام کی جنگی مصروفیات نے اسلام کے دائرے کو اس خدر وسیع کر دیا کہ ساری زمین کے طول و عرض پر اسلامی حکومت ہو گئی مورخین نے بڑے شوق سے بڑے جذبے سے یہ بیان کیا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حصہ لیا آپ کی حیاتِ طیبہ کے دوران کس طرح غزوات ہوئے ان کے کیا حالات تھے ان کے کیا حوال تھے ان کے کیا معاملات تھے ان کی کیا وجوہات تھی ان ساری باتوں کو بڑی تفصیل سے یعنی اگر آپ کسی بھی صیرت کا باب اٹھا کر دیکھیں کسی صیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں دوسرے دیگر معاملات کے ابواب عادی صیرت سے کم حصے میں مل جائیں گے اور صرف مغازی کے معلومات کا پورا عادے سے زیادہ باب اسی پر مشتمل ہوگا کہ کس طرح اسلام کی جنگوں نے اسلام کی مدد کیے انسان کی اگر نفسیات کا جائزہ لیں تو آج بھی ہم اگر دیکھیں بلخصوص یہ جو فلم انڈسٹری ہے مووی کرییشن ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کسی زمانے میں جو ایکشن پیکڈ موویز ہوتے تھے ان کی مغبولیت کسی خطر کم تھی اور کانسپٹ اور کنٹنٹ بیز جو موویز تھے ان کی مغبولیت بہت زیادہ تھی وقت گزرتا گیا تو مووی میکرز نے اس بات کو محسوس کیا کہ ایکشن اور تھرل یہ دو ایسے کمپوننٹس ہیں جو انسان کو ایکسائٹڈ رکھتے ہیں اور اس کو ان کی تخلیق کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں اگر آپ جو ٹریلرز وغیرہ بھی جو کوئی مووی بنتی ہے ایکشن کی مووی تو اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کو فاس فارورڈ کر کے اس کو رومانٹی سائز کر کے اس کے اوپر ایکشن پیش کر کے میوزک کا بیگراؤنڈ دیکھ کے اس کو ایسا ایکسائٹنگ بنا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس سے یہ انسان کی نفسیات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان ایکشن کو پسند کرتا ہے پرادکٹ وہی بکتا ہے سٹوری وہی بکتی ہے جس میں ایکشن زیادہ ہو آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی گروت کی وجہ سے وہ وی ایف ایکس ایف ایکس وغیرہ وغیرہ خسم خسم کے جو آج کے گرافک جو گرافک کرییشنز ہیں اس سے تو ایمپاسیبل کو بھی پاسیبل کر کے ایسا بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ہزار آدمی کے مقابلے میں کھڑے رہے کے انہیں سب کو مار دیتا بالخصوص ہمارے پاس ساؤتھ انڈین مووی انڈسٹری میں ہیرو ٹرک اٹھا کے پھٹتا دشمنوں پہ تو یہ ایکشن اور فکشن انسان کے ذہن میں چلتا ہے اور وہ سٹوری بکتی ہے موری خینگ نے بھی انہی کہانیوں کا انہی واقعات کا اور اسی تاریخ کے ابواب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے خارعین یعنی پڑھنے والوں کا انٹریسٹ انوالڈ رہے ارسٹ کر کے رکھا جا سکے اسلام پر ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا کہ مسلمان موری خین نے اس بات کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین ملیٹری لیڈر ایک بہترین کانکرر ایک بہترین جو ہے فاتح کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں اسلام کے بیسک فنڈمنٹل کانسپٹ کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالیٹی کو کچھ اس طرح پوٹری کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ ایک فاتح ہیں آپ ایک جرنل ہیں شاید اس دور کے بادشاہوں حاکموں اور حکمرانوں جرنلوں کی یہ ریکوائرمنٹ بھی رہی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جرنل کے طور پر ایک سپاہی کے طور پر ایک بہتر جہاد کرنے والے کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ مسلمان اپنے آقا کی محبت میں اپنے آپ کو بھی ان کی طرح بہتر بنا سکے شاید ان کی ریکوائرمنٹ بھی رہی ہوگی لیکن اسلام کے اصل باپ کو جو پیش کرنا تھا اس کے اوپر ان ابواب کو اس طرح ڈامینٹ کر دیا گیا اس کو اس طرح اورشیڈ ہو گیا اسلام کا اصل کانسپ کوسٹ آف اسلام کے دائرے میں کہ اسلام کا اصل اصل جو تناظر ہے وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں ہو سکا یوروپینز بالخصوص عیسائی یہودی یہ ساری قوموں نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر دنیا کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ مغربی مورخین یہ کہتے ہیں محمد سپریڈ اسلام ترو آؤٹ ڈی ورل ویڈ خوران ان ہیز ون ہینڈ ان ہیز سوڈ ان ہیز انیدر ہینڈ اب دیکھئے کیسا دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کر کے پیش کیا گیا دنیا کے سامنے کس طرح اسلام کو بدنام کر کے پیش کیا گیا کہ اسلام وہ دین ہے جو خون بہا کر دنیا میں حکومت خائم کرتا ہے اسلام وہ دین ہے جو معصوم زندگیاں لے کر دنیا میں پھیلتا ہے اسلام وہ دین ہے جو اپنی قوم کو یہ اس بات کی تلخین کرتا ہے کہ بلجبر لوگوں کی زمینیں ہتھیا لو جبکہ تاریخ اگر مسلمانوں کی دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اپنا وطن چن گیا اور واپس دوبارہ وطن حاصل ہو جانے کے باوجود رسول اکرم پلک کے اپنے وطن واپس نہیں گئے تو کسی کا وطن کیا چیندے تھے کسی کی زمین کیا ہتھیاتے تھے مسلمانوں کو نہ کسی کی زمین کی ضرورت تھی نہ کسی قوم کے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کی ضرورت تھی مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ تبارک وطالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایک عظیم مشن رکھا ہے ان پر جو بوجھ رکھا ہے اس بوجھ کو رسول اکرم کی زندگی میں اور آپ کے بعد ان کے خائم مقام جتنے لوگ تھے عمر بن المعروف اور نہیں انیل منکر کا کام کرنے والے ساری دنیا میں اسلام کو اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اس طرح پیش کیا کہ لوگ جوخ در جوخ مسلمان ہوتے گئے جنگیں جو ہوئی وہ ملیٹریز کے بیچ میں ہوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھئے آج جنگ اگر کہیں گے تو آج کے لوگوں کے ذہن میں جنگ کا منظر وہ ہوگا جو یہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے ذہن میں جنگ کا منظر یہ وہ تھا جو وہ لوگ دیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جنگ کا تصور یہ تھا کہ ایک خوم جب دوسری خوم پر فتح حاصل کرتی تو ان کا سارا مال لوٹ لیتے ان کے بازاروں ان کے گھروں ان کی دکانوں کو آگ لگا دیتے ان کے باغیچوں کو آگ لگا دیتے ان کے فارمز جلا دیتے ان کی بولیوں میں زہر ملا دیتے تاکہ وہ پانی تک کارا مت نہ رہے ان کی عورتوں کا استحصال کرتے ہیں ان کی عورتوں کو لانڈی بانڈی بنا کر بازاروں میں بیج دیتے ان کے خید کیے ہوئے لوگوں کو غلام بنا کر جو ہے بازاروں میں فروخت کر دیتے یہ تاریخ صرف عربوں کی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی خوموں کی یہی تاریخ ہے آج ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کو ڈیمنائز کر کے یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ سب پاک صاف صاف سترے ہیں دودھ کے دھلے ہیں ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں ہندوستان کے خطے کے بادشاہوں کی تاریخ اگر نکال کے دیکھیں گے تو ظلم کی ایک داستان ہے عوام پر یورپ کی اگر تاریخ نکال کر دیکھیں گے تو دوسرے ان پر کیا ظلم کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسروں پر جو ظلم کیے ہیں اس کی تاریخ میں کئی نظیر نہیں مل سکتی آپ تاجب کریں گے کہ امریکہ میں جب ابتداء میں بریٹش یا پھر یوروپین کولونیل سٹلرز جب گئے تو انہوں نے کیا کیا وہاں کے لوکل پاپیلیشن کو کلینس کر دیا آج بڑے انسان بن کر ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر تحمت لگا کر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں ختل کرتے ہیں جان لیتے ہیں لوگوں کا خون بہاتے ہیں ان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو زمین کے طول و ارز میں ایس سے ویس تک ساری کی ساری دنیا کا ایک سکوئر کلومیٹر ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر یوروپینز نے خون نہیں بہایا ان کی تاریخ خون میں ڈوبی ہوئی ہے ان کے برخلاف اسلام جب دنیا کے سامنے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی روز مرہ کی زندگی کے معاملات کے اخلاق کو تو ارتخاء تک پہنچا ہی دیا کہ انسان کھائے کیسا لوگوں کو کیسا استقبال کرے اپنے اہل و ایال کے ساتھ کیسا معاملہ کرے اپنے دوست اہباب کے ساتھ کیسا معاملہ کرے اپنے پڑوچی کے ساتھ کیا معاملات کرے اپنے اہل خوم کے ساتھ کیا معاملہ کرے دیگر اخوام کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کے کیسے اخلاق ہونے چاہیے ان ساری کی ساری سیویلائز پرنسپالٹیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی ارتخاء کی منزل تک ضرور پہنچا دیا اس کے ساتھ ساتھ خلیل اتعداد ہونے کے باوجود کمزور ہونے کے باوجود ریسورسز کے نہ ہونے کے باوجود جنگی وسائل کے نہ ہونے کے باوجود جنگ بدر کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جنگی اخلاق کا جو میار پیش کیا اس کی تاریخ نظیر نہیں پیش کر سکتی کوئی دیڑھ ہزار کے مقابلے میں تین سو بے ساز و سامان مسلمان جب مقابلہ کر رہے ہیں تو خوانین کس پر لازم ہونے چاہیے دیفینڈر تو کسی صورت میں انڈیا کا خانون ساری دنیا کے ممالک کا خانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ when you are offended to defend yourself you are free to do anything ساری دنیا کے خوانین میں ساری دنیا کے ممالک کے خوانین میں یہ چیز موجود ہے نا بھئی انڈین کانسٹیٹیوشن انڈین لاہ کیا کہتا ہے اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنی دفاع میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ساری دنیا کے خوانین یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنی دفاع میں کچھ بھی کر سکتے ہیں مسلمان ڈیفنڈرز ہیں ڈیفنس پہ ہیں بے ساز و سامان ہیں ان کے اوپر کیا شرائط کر سکتے تھے ان کے لئے تو واحد صورت یہی تھی کہ somehow you survive تم جی جاؤ یہی تمہارے لئے سب سے بڑا حصول ہے خوانین ان پر لگنے چاہیے جو بڑی تعداد میں جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس ہتیار ہے جن کے پاس جنگی فنون موجود ہیں سارے ریسورسز موجود ہیں شرائط ان پر لگنے چاہیے لیکن ان کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر شرائط آئیت کیے اور کہا کہ اگر کوئی سرنڈر کر دے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا مخابلے میں کسی پر کسی کے مخابلے میں آؤ وہ مر جائے تو اس کی لاش کے ساتھ جو ہے برا سلوک نہ کرنا اگر تم فتح حاصل کر لو تو وہاں کا پانی خراب نہیں کرنا کسی جھاڑ کو نقصان نہیں پہنچانا کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچانا یہ سارے جنگی خوانین جن کو آج سیویلائز سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ یہ بہترین خانون جنگوں کے جنیوہ کنونشن کے ذریعے سے یا پھر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے ذریعے سے جو وار کے جو رولز خائم ہوئے ہیں اگر آپ ان سب کو نکال کر دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خائم کیے ہوئے خوانین کو ان لوگوں نے فالو کیا ہے اپنی طرف سے کوئی نئے خانون نہیں پیش کیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان آدمی کو انسان بنایا جانوروں کے ریور کو انسان کا سماش بنایا وہ آدمی جو اپنی خواہش اور ضروریات کے لیے کسی کو ختل کر دینا کسی کا مال لوٹ لینا کسی کی عورتوں کا استحصال کر لینا کسی کے بچوں کو غلام بنا لینا اپنے لیے روا سمجھتا تھا جائز سمجھتا تھا اس آدمی کو رسول اکرم نے خوانین اسلام کے پیش کر کے انسان بنایا اور کہا کہ دنیا میں اگر کوئی وجہ ہے لڑ سکنے کی ایک انسان کے دوسرے انسان سے لڑنے کی اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو نہ وہ زمین ہے نہ وہ مال ہے نہ وہ جاہ و منصب ہے نہ وہ حکومت ہے نہ وہ سلطنت ہے ایک انسان دوسرے انسان سے اگر لڑ سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے دین کے خیام کے لیے لڑ سکتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی دوسری وجہ دوسرے کو ختل کرنے کی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا ایک بے گناہ کی موت ساری انسانیت کی موت ہے سارے دنیا کے مذاہب کے اصول نکال کر دیکھ لیجئے ایسا خانون اگر کہی ہیں تو بتائیے کہ کسی قوم کو اس کے سربراہ نے اس کے دین کے رکن کے طور پر اس بات کی تلخین کی ہو کہ تم نے اگر ایک انسان کو مارا بے گناہ تو تم نے ساری کی ساری انسانیت کا ختل کیا ہے کہیں اگر ہے ایسا تو بتائیے ساری دنیا کی کوئی قوم ایسا اصول نہیں پیش کر سکتی تو پھر آخر مسلمان لڑے تو لڑے کیوں مسلمان آخر لڑے تو لڑے کیوں تو اس کے لیے آپ کو اس زمانے کے حالات دیکھنے پڑیں گے مکہ میں اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے خبیلے کے ساتھ جنگ و جدال کرتے کامیاب ہونا ہوتا تو ہوتے نہ ہونا ہوتا تو نہ ہوتے نتیجہ بات کی بات ہے آپ کا خبیلہ آپ کے ساتھ تھیرا ہوا تھا آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ اگر چاہتے تو لڑ سکتے تھے لیکن خون بہانے سے آپ نے پریس کیا کہا نہیں بھئی ساری تکلیفیں مجھے برداشت ہیں مجھے خبول ہے میں چلا جاتا ہوں تم امن سے رہو آپ تشریف لے گئے مدینہ منور آ گئے مدینہ میں آپ نے اپنے دین کا خیام کیا مسجدوں کی تعمیر کی نماز کے طریقے خائم ہوئے خبلے کا تعیون ہوا جماعتوں کا طریقہ ہوا آذان مخرر ہوئی دین کے دیگر ارکان خائم ہوئے یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے بعد کیا مسلمانوں کے مسائل اور ان کی تکلیفیں ختم ہو گئی تھی کیا مسلمانوں کے مسائل اور ان کی تکلیفیں ختم ہو گئی تھی ایسا ہرگز نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر وقت تک کوئی دین سکون سے نہیں گزارا آپ نے اپنی زندگی کے روز آخر تک خدا تعالیٰ سے وابستگی کا ثبوت دیا اور ہر روز اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایک نیا امتحان رکھا اور آپ فلائنگ کلرز میں اس امتحان میں کامیاب ہوتے گئے ساری زندگی آپ نے دین کے لیے مجاہدہ کیا مشقت کی تکلیفیں اٹھائیں مسائل اٹھائیں آپ کی زندگی کبھی امن میں نہیں رہی ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت تھی ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف تھی یہ اور بات ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد میں مسلمانوں کے لیے کنسالیڈیشن کا فیس ضرور شروع ہوا لیکن مسلمانوں کے مسائب مسلمانوں کی تکلیفیں ختم نہیں ہوئی تھی ابتدا میں جو غزوات ہوئے اس کے لیے حالات ایسے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تک ہجرت تو کر لی لیکن خوریش اپنے آپ کو سارے عربوں کے سردار سمجھتے تھے ساری خوموں کے حاکم اور سربراہ سمجھتے تھے ان کے لیے یہ بات بڑی توہین کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناک کے نیچے ان کے دین کے خلاف ایک نئے دین کو بطور تحریک پیش کیا نہ صرف پیش کیا بلکہ کچھ لوگوں کو اپنے دین پر اپنے دین میں داخل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ان کے دلوں میں اپنے دین کو اس طرح پیوست کر دیا کہ ساری کی ساری دنیا کے مسائب ان پر ڈالنے کے باوجود لوگ اس سے نہیں پھرے آخر ان کے مظالم انتہا کو جب پہنچ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ مسکے میں سے جس طرح بال نکل جاتا ہے اس طرح اسلام مسلمانوں کو لے کر مکہ کے مظالم کے دور سے نکل کر مدینہ چلے گئے کیا یہ بات خوریش کو گوارہ ہو سکتی تھی کیا یہ بات ایک انا پرست خوریش کو گوارہ ہو سکتی تھی کہ وہ ناکام ہو گئے وہ ناکام ہو گئے انہوں نے سارے شد و مت کے ساتھ اس بات کی کوشش کر لی کہ اسلام کی تحریک کو ناکام کر دیں اسلام کے سربراہ سے لے کر آخری سے آخری عدمی تک سب پر ظلم کیا سازشیں کی مکر کیا فریب کیا تحمتیں لگائیں جھوٹ باندھا ہر طرح اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح اسلام کی تحریک نیست و نابود ہو جائے لیکن اللہ جس کا محافظ ہو اللہ جس کا مددگار ہو ناصر ہو وہ خوم کو کوئی دنیا کی خوم زیر نہیں کر سکتی وہ خوم کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا بلکہ اللہ اگر چاہے تو ان مسکینوں کو ساری کی ساری جابر اور ظالم خوموں پر حاکم بنا کر بٹا سکتا ہے یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن مسلمانوں کا امتحان کبھی ختم نہیں کیا دیکھئے مکتبِ عشق کا دستور نرالہ دیکھا یہ شیر میں اپنے دادا کو سنایا تھا اپنے مرشد کو مکتبِ عشق کا دستور نرالہ دیکھا جس نے سبق یاد کیا اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اسی کو چھٹی نہ ملی ہم نے تو سبق یاد کیا لیکن اللہ نے ہمیں کبھی چھٹی نہیں دی اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو روزے اول سے لے کر آج تک کبھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں چھوڑا اس اعتبار سے کہ مسلمانوں پر اللہ نے کبھی امتحان کو ختم ہی نہیں کیا ہر دور کے علماء یہ کہتے رہے کہ خرب خیامت ہے اسلام ختم ہو جائے گا آرے خیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے جو علامتیں بیان کی ہیں ان علامتوں کو آپ کے دور کے فوری بات سے لوگ تلاش کرنے لگے کہ آج کے زمانے میں بھی خیامت کی علامتیں نظر آتی ہیں کہ خوم میں یہ برائیہ آگئی خوم میں وہ برائیہ آگئی آج پندرہ سو سال سے خیامت نہیں آئی اور کتے سو سال تک خیامت آنے والی ہے نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے جب آئیں گی تو آئیں گی لیکن یہ ان لوگوں کا سہارہ ہے خیامت کے آجانے کا انتظار کرنا اور اپنے کام سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا یہ ان لوگوں کا سہارہ ہے جو کام نہیں کرنا چاہتے محنت نہیں کرنا چاہتے مکتبِ عشق کے لوازم کو پورا کرنا نہیں چاہتے مکتبِ عشق کے تخاظوں کو پورا کرنا نہیں چاہتے محنت نہیں چاہتے خیامت کا دور ہے ہوں گا خیامت آئیں گی اب کیسا بھی آنا ہی چاہتے کیا کرے تو کیا ہونے کا خیامت تو آنے کی ہے کیا یہ بول کے بچ جائیں گے کیا یہ بول کے بچ جائیں گے ہرگز نہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول جب توہید کا اقرار کیا تو اس روز سے لے کر روز آخر تک جب آپ دنیا میں باوفات تھے توہید کا ثبوت دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کے اس کا حق ادا کیا ہر روز اللہ کی طرف سے بھیجے گئے امتحان سے گزرے اور اپنی توہید میں کامیاب رہے مسلمان جب توہید کا اقرار کر لے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کے ہر روز کے ہر لمحے کے ساتھ اپنی توہید کا امتحان دینا پڑے گا اسے کسی لمحے میں غفلت نہیں کر سکتا اور غافل کا اللہ کبھی ساتھ نہیں دیتا آپ کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ جب امتحان کا ڈالنے والا اللہ ہے تو امتحان سے کامیاب اور ثابت خدم گزار دینے والا بھی اللہ ہے تو جب اللہ کی ذات پر توقل کریں گے تو کوئی امتحان آپ کے لیے بڑا نہیں نظر آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کریں گے توقل کریں گے اور اس کی مشیعت اور اس کی مسلحت اور اس کی مرضی سے راضی رہیں گے تو آپ امتحان کو خبول بھی کریں گے اور امتحان سے ثابت خدم بھی گزر جائیں گے ورنہ تو پھر خیامت کا انتظار کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جاؤ گے تو وہاں پر اللہ تم سے یہ پوچھے گا کہ کونسا سن تھا کونسی تاریخ تھی جو میرے رسول نے تمہیں بتایا تھا کہ فلانا سن فلانا تاریخ کو خیامت آنے والی ہے جو تم اپنے فرائض سے غافل ہو کے خیامت کے انتظار میں مشغول ہو گئے آج کی تاریخ اس بات کا تخاظہ کرتی ہے کہ اسلام کو اس کی پوری آپ تاب کے ساتھ دنیا میں خائم کیا جائے آپ اپنی زندگی میں اسلام کو اس کے کامل ترین میار کے ساتھ خائم کریں یہ آج کا تخاظہ ہے آپ پر کل کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ پر چھوڑیں آج آپ کو پورا کام کرنا ہے پندرہ سو سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آپ پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پندرہ سو سال کی تاریخ کا حساب کر کے اسلام کے احکام اس کے فرائض اس کے لوازم میں سے کسی خدر ڈسکاؤنٹ کر کے آپ پر فرض کیا گیا لازم کیا گیا یا واجب کیا گیا ایسا نہیں ہے جتنا اسلام دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض تھا جتنا اسلام رسول اکرم کے دور میں واجب تھا لازم تھا اتنا ہی اسلام آج بھی لازم ہے واجب ہے اور فرض ہے آپ پر آپ خیامت کے پردے میں چھپ نہیں سکتے آپ کو تو کام کرنا ہے یہ بڑی سہولت علماء نے بھی اختیار کر لی خائدوں نے بھی اختیار کر لی اور عوام نے بھی یہ سہولت اختیار کر لی کہ دور تنزل ہے آخری زمانہ ہے دین میں بگاڑ تو آنا ہی ہے ہر چیز کو برباد ہونا ہی ہے ارے اللہ کی مرضی کس میں کیا بگاڑ ہونے والا ہے جب اللہ جس میں جو بگاڑ لانا ہے وہ لائے گا تم یہ بات کا جواب دو کیا تم نے اپنے دین کی طرف اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا اللہ خوام کے لیے تمہیں سوال نہیں کرے گا اللہ تمہارے لیے تمہیں سوال کرے گا اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر توقل کرو اور وہ کام کرو جو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو جو اللہ نے خران کے ذریعے سے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے خیامت کا حوالہ دے کر خواموں کو پس نہیں کیا جا سکتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام جو غالب تھا مغلوب ہو گیا خیامت آنے علیہ خیامت آنے علیہ تیرے باپ کو معلوم تھا میرے باپ کو معلوم ہے کس کو معلوم ہے خیامت کب آنے والی ہے اگر خیامت کل بھی آنے والی ہے کل کی تاریخ میں اگر خیامت آنے والی ہے تو آج کے دن سارا خران ساری سنت مجھ پر فرض ہے آج کا کام مجھے پورا کر کے جانا ہے کل اگر خیامت آتی ہے تو کل آئے آج پورا کام میرے اوپر فرض ہے کام کرنا ہے کون کام کر رہا ہے نماز کو رسم بنائے ہوئے ہیں وقت ہوا گئے مسجد کے کھٹکے کھولے لائٹان کھولے نماز پڑھے جلدی جلدی بھاگ کیا اس طرح اسلام جیا جائے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں جو غزوات ہوئے ہیں ان کے جو حالات اور ازباب بنے ہیں وہ یہ ہیں کہ خریش اس بات سے آگ بگولہ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسلام کی تبلیغ تشہیر اور تعمیم میں روک نہیں سکے کسی طرح تحریک اسلام کو سپریس نہیں کر سکے اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ کہ محمد اور محمد کے ہمنوا مکہ چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ جہاں کہیں ہیں وہاں جا کر ہم انہیں کچل دیں گے اب اس تحریک کو ہم کامیاب ہونے نہیں دے سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پولیٹیکل سیچویشن تھا اس زمانے کا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ باوجود اس کے کہ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے باوجود اس کے کہ انسار آپ کے دین کو خبول کر چکے تھے اسلام کی مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی دشمنان اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی خلیل تھی کیا جنگی حالات تھے ہرگز نہیں تھے مکہ کے پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل سیچویشن یہ تھا کہ وہاں پر انسار تھے جن میں سے اگر سے کہ اکثر انسار نے اسلام خبول کر لیا تھا لیکن کچھ ابھی تھے جنہوں نے اسلام خبول نہیں کیا تھا ایک دوسری جماعت تھی یہود جن میں سے کچھ نے اسلام کو خبول کیا کچھ نے ابھی اسلام کا انکار کیا لیکن اسلام کے خبول کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ تین خسم کے لوگ ہو گئے ایک مومنین ایک منکرین اور ایک جماعت منافقین جو اس زمانے سے آج تک چلتی آ رہی ہے جو ہمیشہ بڑی تعداد میں رہے گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ اپنی قوم کے جادوگروں سے پریشان تھے میری امت اپنی قوم کے منافقوں سے پریشان رہے گی آج بھی دیکھ لیجی آپ آج بھی قوم کی ساری پریشانیوں کی وجہ یہ منافق ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا من جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے تیار ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں خوریش نے انسار کے اسلام خبول کرنے سے پہلے جو رئیس تھے عبداللہ ابن عبی عبداللہ ابن عبی کو خط لکھا پیغام بھیجوایا کہ وہ جو مکہ سے خوم بھاگ کر تمہارے پاس آئی ہے محمد کو نعوذ باللہ تم اپنے ہاتھ سے ختل کر دو یا نہیں تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو عبداللہ ابن عبی رئیس الانسار تھے یعنی اسلام انسار کے اسلام خبول کرنے سے پہلے متفقہ طور پر ان کی بازابتہ تاج پوشی کی گئی تھی اور ان کو رئیس مخرر کیا گیا تھا تو خوریش نے کہا یا تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو یا تم اپنے ہاتھ سے ختل کر دو ورنہ اس بات کے لئے تیار ہو جاؤ کہ ہم آ کر سارے انسار کو سفے ہستی سے مٹا دیں گے اب سچویشن یہ تھی کہ مکہ سے مدینہ کے بیچ جتنے گاؤں جتنی آبادیاں تھی وہ ساری کی ساری آبادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اطاعت میں نہیں تھی وہ سارے کے سارے خوریش کی اطاعت میں تھے ان سے ان کے اگریمنٹس تھے ان سے ان کی ٹریٹیز تھی تو خوریش یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کر کے انہیں ختل کر دیں وہیں پر اس تحریک کو دبا دیں کسی صورت انہیں ختم کر دیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم بھی تو دوسرے دن صبح میں آپ تشریف لے گئے بنفس نفیس عبداللہ ابن عبی کے گھر اور کہا کہ یہ لوگ ایسے ظالم ہیں جو بھی خوریش کا جو طریقہ تھا اس کے تعلق سے بیان کر کے کہا کہ اگر تم ان کے راستے کو اختیار کرو گے تو لوگ آپس میں اپنے بھائیوں کا ختل کریں گے اور وہ چونکہ سردار تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خبیلہ آپس میں بھڑ جائے خون خرابہ ہو جائے لیکن وہ اسلام کے ساتھ بھی نہیں تھا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک جگہ پر کچھ مومنین کچھ مسلمان کچھ منافقین اور کچھ یہود اور منکرین سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس جمع تھی بالخصوص یہ رئیس الانسار جو تھے ان کی مجلس تھی وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اپنے گدھے پر بیٹھ کر تو جب گدھا چلتا تو اس کے پیروں سے جو ہے دھول اٹھتی تھی تو اس نے عبداللہ نے اپنے مو پر کپڑا ڈال لیا اور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی گستاخنہ انداز میں پیش آ کر کہا کہ محمد دھول مت اڑاؤ بہرحال جب آپ پہنچ گئے وہاں پر آپ نے کچھ خران کی آیات سنائیں کچھ دین اسلام کی اچھی باتیں لوگوں کو سنائیں تو اس نے کہا یہ ساری کی ساری باتیں تم یہاں پر آ کر مت سنایا کرو تم اپنی مجلسوں میں اپنی باتیں کر لیا کرو ہماری مجلس میں آ کر تم اپنے دین کی بات مت کیا کرو بات خبول نہیں ہے ہم کو پسند نہیں ہے اس بات پر مسلمان بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ وہی کس طرح بد اخلاقی کر رہا ہے صورتحال ایسی تھی کہ وہاں پر خون بہ جاتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ہر موڑ میں اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اس بات کا خیال رکھا کہ کسی بے گناہ کا خون نہ بہے کسی مظلوم پر ظلم نہ ہو سارا دین اسلام اس بات کی تعلیم اور تلخین کرتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے ظالم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیچویشن کو بھی ٹیکٹ فلی ہینڈل کر کے جھگڑے اور تصادم کی صورت کو ختم کیا بہرحال رفتہ رفتہ دین آگے پڑا لیکن میں آپ کے سامنے جو بیگراؤنڈ رکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ یہاں سے ہم غزوات کا تذکرہ کریں گے لیکن آپ یہ جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سینکڑوں ایسے معاملات ہیں جو دوران غزوات اجاگر ہوئے لوگوں کے سامنے پیش ہوئے غزوہ ایک ایسا کوئی ملٹری مشن نہیں تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوم کو فتح کرنے کے لئے یا کسی زمین کو فتح کرنے کے لئے گئے تھے بلکہ ہر غزوہ اپنے آپ میں ایک اسلام کی اخلاقی تعلیم کا درس ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف المخلوقات ہونے کے بے شمار معاملات ظاہر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی مجلس سے ہم غزوات کا تذکرہ کریں گے اور اس کے دوران جو مسائل کا استخراج ہونا ہے ایسے واقعات جو غزوات کے دوران پیش آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے اور ان سے کن مسائل کا استخراج ہوگا اس کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے آج کیلئے اتنا کافی ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین